اسلام علیکم ویڈیو کو فل واش کریں اور اس ریسپی کو فالو کریں یہ بہت اچھی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھا سا پیارا سا کیوٹی سا کامرز کریں میں نے ایک گلاس چاول لے لیا تھا چاولوں کو میرے آدھا گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا تھا میرے چاول آدھا گھنٹہ بھگو ہی رہی ہے اور اس کے بعد میں نے دیکچی میں پانی لیا ہے پانی میں ڈالا ہے نمک تیز کے لیے اور آپ ڈالوں گی جو میرے چاول بھگوئی تھے ان چاولوں کو میں پانی میں ڈالوں گی میرا پانی اچھی طریقے سے بوائل ہو چکا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں میرے ڈالے ہیں چاول بوائل ہونے کے لیے اور یہ دیکھیں میرے چاول تقریباً لگ بھگ میرے چاول بوائل ہو چکے ہیں یہ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے ڈالا ہے ایک چھنی میں چھنی میں ڈالنے کے بعد ہمfter میں ڈالیں گے تین پاؤ دور ڈالا ہے colaborڑین یہ دور تین پاؤ ہے اور اس کو ہم اب رکھیں گے suivre گرم ہونے کی لیے بوائل ہونے کیلئے اور اس میں ڈالیں گے جو ہم تیار کرتے ہیں تک 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 ہم ٹیکسچے تیار کرتے ہیں یہ میوٹیں نے درنا اچھی ڈال%. ڈرائی فروٹ بادام اور اکھ روٹ تھے میرے گھر میں اور یہی میرے ڈال دی ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تین کپ چینی کے چینی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے گرینڈ کرنے کے لیے دودھ تھوڑا سا اور تاکہ ہمارا ٹیکسٹر تیار ہو جائے گرینڈ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا ٹیکسٹر تیار ہو گیا ہے اور اس کو ہم دودھ کے اندر ڈالیں گے اور دودھ کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اس میں ڈالیں گے چٹکی برنمک تیس کے لیے اور یہ دیکھیں دودھ کو بوائل آنا شروع ہو گئی ہے اور اب ہم چابلوں کو جگ میں ڈال کے اس کو ہم کریں گے گرینڈ یہ دیکھیں آپ کو گڑ گڑ گل یواز آ رہی ہے یہ میں چابل گرینڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں اس کا کتنا سموتی ٹیکسٹر تیار ہوا ہے بہت ہی زبردست یہ کھیر بنتی ہے اور اس میں میں نے ٹوٹا چاول ڈالے تھے ٹوٹا چاول ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے اور ٹوٹا چاول کی کھیر بہت زبردست بنتی ہے آپ یہ رسپی ضرور ٹرائے کریے گا میں نے کھیر کو اچھی طرح سے بنا لیا اور اس میں ڈالیں گے دیکھ چکو خالے کریں گے بچپن میں ہم سنتے تھے ایک پوائم تھی تھال نیاں بھی صاف ہیں پیال نیاں بھی صاف ہیں کھیر کون کھا گیا تو اگر میں نے دیکھ چی کو خالے کر دیا میری دیکھ چی بھی خالی ہے یہووووووووووو اور میں نے اس تو کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا ایک باور میں ڈال دیا تھا تاکہ یہ کھیر تھنڈی ہو جائے کیونکہ گرم کھھیر تو مزا نہیں کرتی نا کھانے میں تھنڈی ہی مزا کرتی ہے یہ دیکھیں جی ہماری کھیر تھنڈی ہو چکی ہے اور اس کا ٹیکسچر دیکھیں کتنا گاڑا ہے یہ بہت زبردست کھیر بنی ہے آپ ضرور ٹرائے کریے گا میری رسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کریں کامرس کریں سبسکرائب کریں میری چینل کو اور یہ دیکھیں میری کھیر تیار ہو چکی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے بہت زبردست ہے تینکیو سو مچ